ہمارے رومیو فورس کے جوان اور نائن پیرا کے جوانوں نے مل کے یہ جو کاروائی کی ہے اس میں دو شہادت تو ہوئی ہے لیکن ہم نے دو کھنکھار آتنک وادیوں کا خاتمہ کیا ہے ان آتنک وادیوں نے ڈانگری میں یا کانڈی میں یا رجوری ٹی سی پی میں نہتھے سیویلینز کی ہتیا کی تھی اور اس لیے ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری تھا ان کی ٹریننگ کئی دیشوں میں ہو سکتا ہے ہوئی ہو پاکستان افغانستان ہو سکتا ہے وہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوئی ہو اور یہ کافی ٹرینڈ فورنٹ ٹیرریس تھے اور اس لیے ان کو ختم کرنے میں تھوڑا وقت لگا لیکن ہمارے بہادر جوانوں نے پرانوں کی چنتہ نہ کرتے ہوئے بھی یہ سرانی کارے کیا جہاں تک سنجبشت کا سوال ہے ان کو اٹھارہ تاریخ کو بودھل میں میں نے خود ایک تمگا لگایا تھا یعنی کمنڈیشن کارڈ لگایا تھا اور ان کو میں نے پوچھا تھا آگے آپ کیا کروائی کریں گے تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سات دن کے اندر حساب میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا اور انہوں نے ویرتا کے ساتھ اپنی پرانوں کی قربانی یہاں پر دی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے کیپٹن پرنجل صاحب کے پتا جی نے کل بینگلور میں جو وقتت بھی دیا اس سے ہمارے ساسی یودھاؤں کو کافی جوش ملے گا اور انہیں آگے اور بھی ایسی محنت کرنے کے لیے یا نیڈرتا دکھانے کے لیے پرینڈا ملے گی آپ بتائیے پوچھئے یہ ایک میجر سیٹ بیک ہے کیونکہ جو ایکو سسٹم یہاں ایگزیس کر رہا تھا اس کو یہ ایک تانہ بانہ بن کے ساتھ میں لانا چاہ رہے تھے اسی لیے جیسے ہی ہم نے ان دونوں کو ختم کیا ہے اس پوری جو ایک باکستان کی کاروائی تھی اس میں بہت ہی بڑا سیندھ پڑا ہے دیکھیں تعداد کا میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے پونچ رجوری کا ایسا ایریا ہے جو کی نیشنل ہائیوے سے باقی دیش سے جڑا ہوا ہے اس لیے یہ تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے کسی بھی سمیے پر بٹ میں مان کے چلتا ہوں کہ آج کی تاریخ پہ بیس سے پچیس یہاں پہ راتنگوادی ہوں گے جو اس ہیرے میں آپریٹ کر رہے ہوں گے لیکن جس طرح سے ہم نے پولیس نے سیکیورٹی فورسز نے اور انٹیجنسیز نے جو کاروائی بڑھائی ہے جس میں ہمارے لوکل لوگوں کا بہت سپورٹ ہے اور اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا کاروائی تو ایک سال کے اندر ہم اس کو بھی بہت اچھے سے کنٹرول کر پائیں گے جو آپ نے بولا ہے اس کا میں جواب صرف ہاں سے دینا چاہوں گا